پہلے سٹیپس اٹھائے جائیں بہت شکریہ آپ کا انوچ تمام جانکاریوں کے لئے ادھر بارہ بانکی میں باتیس ہزار کے رشوت لیتے تین سپاہیوں کو اس پی نرنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے ان میں سے ایک سپاہی سبھارش کے پاس سے پچس ہزار روپے برامت بھی ہوئے ہیں بانکی روپے اس کے ساتھیوں سے برامت کیے گئے ہیں یہ تینوں سپاہی ایک ویکٹی کو فون چورانے کے فرضی آروپے گرفتار کیا تھے انہوں نے اور اس سے مقدمہ خارج کرانے کے لئے پچس ہزار روپے کی مانگ کی تھی پیڑت ویکٹی بتیس ہزار روپے دے چکا تھا اس سے پریشان ہو کر ادھکاریوں سے شکایت کی لیکن سنوائی نہیں ہوگی بعد میں ایرس پی دیگمبر کچھ باہر تیز اور سٹیک کاروائی کرتے ہو تینوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور سسپنڈ کرتے ہیں ہم جانا چاہیے ہیں لیے کتنا ہو ہو Porter یہ مطلب اس کو بتاو لیے تو بتاو ہم یہٹ خال ہے بخّر چاہیے ہیں پیچھے پیٹر کو لے پو پیچھے اور ہم دے پایدہ اس سے لیت پیزا یہ نور تو اس کو کتنا ہی لیت پایدہ ہے کھو اور لیے اور باقی کتنا ایک کس کے پاس ہے کتنا پاکی کو پجام کریں نہیں نہیں ہم جانا چاہتے ہیں باقی اور پیشا مجھے کسی دوستان دیا کون دیا تھا پساؤں نام بتاو جو دیا تھا نام کیا ہے اس کو سار خلیفہ خلیفہ رکھتا ہے کیوں مجھے دیا تھا کس لیت دیا تھا کوئی تمہارے رشدار دوتا ہے نہیں ہم جانا یہ منارے جو بتاو کس سے لیتا ہے نہیں جو اور اور جو بھی پیش آئے دیا تھا دس ون پہلے جو پیش آئے تھا دیا پلے پیش دی جا باقی پیش دی جا باقی پیش دی جا کوئی بات تا ہے آپ کہتے ہیں باقی پیش دی جا کہاں گے بتاو سم میرے پاس جو ہے نہیں ہے آپ نے نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے بلا اگر تیلوک سسپنٹ کریں تیلوک سسپنٹ انیروت ہمارے ساتھ ہمارے سہیو کی فون لائن پر جوڑے ہوئے ہیں انیروت پوری خبر آپ سے سمجھنا چاہیں گے اور ایک اور چیز یہ کہ باتتیس ہزار کا ذکر ہو رہا ہے پچیس ہزار پاس میں ملتے ہیں اور بھی کون سے لوگ شامل ہیں اور کچھ پلینڈ بھی ہے اس میں دیکھیں میں بتا چاہوں گا یہ پورا جو ماملہ ہے یہ نگر کتوالی کے پڑیل چوکی کا ہے جہاں پر آپ نے دیکھا جس طریقے سے ویجول میں ایڈیشنل ایس پی تگمبا پوشتاش کر رہے ہیں یہ وہ سپاہی ہیں جو پڑیل چوکی میں تینات ہے جن کا نام ہے شباز چندرہ پوین کمار اور جواہ لال یادا پورا پلکران کی اگر بات کری جائے جو ایک سرکاری میک میں کام کرتا ہے سرکاری کرمچاری تھا یہ پی ایچ سی میں کام کرتا ہے یہ ایک بینک سے پیسہ نکالنے کے لیے جب گیا تو گلتی سے اس کے پاس سے جیسا کہ اس کا کہنا ہے اس کے پاس سے دوسرا پون اس نے اٹھا لیا اور اسی ماملے کو لے کر کے جو یہ تیم سپاہیوں نے بلیک میلنگ کرنا شروع کر دیا حالانکہ اگر بات کری جائے شاشکان کی جو پیڑت تھا اس کا کہنا ہے کہ اس نے موبائل اس کا موبائل اٹھا کے لکے گیا تھا اس کو واپس کیا تھا اور یہ ماملہ جب پرکاش میں آیا جب ان چوکی میں جو تیناس ان سپاہیوں کے سنگیان میں ماملہ آیا تو انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور پیسے کی مانگ کری پیڑت جو تھا یہ بھی اس نے اس کی آلہ بکاریوں کو جب اس کی سوسنا دی آلہ بکاریوں سے بات چیت کری تو موقع پر ایر رات ایڈیشنل ایسپی بگمبر کشماحہ موقع پر پہنچے اور رنگے ہاتھ ان سپاہیوں کا پکڑا اسی پورے پرکن کو اس لے کر جب پوسٹ آج کری گئی تو یہاں سے آتھا پیسہ پایا گیا اور موقع سے جواہ لال یادو ایک سپاہی جو تھا انتی نمت ایک وہ فرار ہو گیا حالانکہ یہ جب پورا پرکن ایسپی تنگیان نے آیا تو اس کے بعد یہ کاروائی کری گئی اور تینوں کو سسپنگ کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاروں کے لیے تو خیر ابھی اور بھی جانچ ہوگی لیکن جیسی کرنی ویسے میرٹ